بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹھیم ان کے پاس کام ہے تو بہت آسان سمپل طریقہ ہے دم بر یعنی چٹ پٹا بر یعنی تو ہمارا ساتھ رہے آپ لوگ کے ساتھ میں چیزیں شیئر کرتا ہوں سمپل طریقے سے اور کھم چیزوں سے تو بہت خوشبودار دم بر یعنی بنانا شروع کرتے اگر میرے چینل پہ پہلے بارے تو سبسکرائب کرنا مد بولے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر ویڈیو پسند آتی تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چل سٹارٹ کرتے دم بر یعنی ہمارا ساتھ رہے یہاں پہ چکن میرا پاس ہے تین پاؤ پیاز درمیانی تین سیز کی ہے پاؤ پیاز اور پاؤ ٹاماتر یہاں پہ سبس مسالہ بھی ہے یہ بھی اس میں جائیں گی اور مسالہ میں نارمل ڈالوں گا جو ڈبی کا مسالہ ہے اور بہت سمپل طریقے سے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھنے پورا ہوئی چاول ایک کلو اے میں نے بھگو کے رکھ دیئے تقریباً آدھا گھنٹہ یہ اس کا ہو جائے گا اور آدھا گھنٹے میں ہمارا بقائے چیزی سیٹ ہو جائیں گے یہاں پہ ایک کڑھائی رکھیں بسم اللہ تیل ڈالیں گے اس میں تقریباً آدھا کپ میں نے جو درمیانہ کپ ہے وہ آدھا کپ میں نے اس میں تیل ڈال دیا سب سے پہلے پیاز ڈالیں اس کو ہم نے لال کر لیں پیاز الحمدللہ ہن قریب آدھی ہوگی اور آدھا رہتے ہیں تھوڑا سا اس کو اور سنیرہ کرنے پیاز الحمدللہ ہوگی ہے تیار یہاں پہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے تقریباً ڈیڑ چمچے ڈیڑ ٹیبل سپون میں نے رکھے یہ ابھی اس میں مکس کرنا ہے تین سے چار منٹ تک اس کو اس طرح بنا ہی کرنا ہے تو اب اس کے بعد چکن کی باری ہے اب اس میں چکن چکن کو ہم نے نہ اس سے دس منٹ تک اس کو خوب بنائی کرنا ہے نہ اس سے دس منٹ تک تاکہ اس کا کلر بھی چینٹ ہو جائے اور بنائی بھی ٹھیک ہو جائے تو اس میں مزد جائے الحمدللہ بنائی ہوگی ہے اب اس میں میں نے مسالے وغیرہ ڈالنا ہے نمک چک کر کے ہم نے ڈالنا ہے کیونکہ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے بسم اللہ پورا پکٹ میں نے ڈالا ہے یہ درمیانہ سے ڈبائے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ چھٹ پٹا بنیں گی سبز مرد بھی ساتھ ڈالیں گے اس کے ابھی بنائی توڑی سے کرنی ہے تین سے چار منٹ کیلئے کافی اور پھر اس میں ہم نے ٹماتر ڈالنا ہے ٹماتر سب سے لاسٹ تاکہ چکن صحیح بھون جائے اور مسالہ اس کے اندر جذب ہو جائے تو الحمدللہ مسالہ بھی بھون گئے ابھی ٹماتر بھی ڈال دیئے اس کو میکس کرنا اچھی طرح اور پھر اس کو میں نے کور کرنا اب اس کو کور کر لیتے ہیں چے سے سات منٹ کیلئے ہم نے کور کر دیے اور اس کو ہم نے وہاں سیٹ والا چولی پر رکھنا ہے اور اس درمیان والا پر ہم نے پانی رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اس کی سپیڈ زیادہ ہے تو اسی پہ ہم نے پانی اوبالنا ہے چاہول کیلئے ہم نے پانی رکھنا ہے اس میں جلتی اوبال جائیں گے اور الحمدللہ اس میں میں نے پانی رکھ دیے تو الحمدللہ اس سیٹ پہ ہمارا چکن بھی تیار ہو گئے اور یہاں پہ پانی بھی اوبالنا شروع ہو گئے تو اب اس کو ہم نے چاہول ڈالنا ہے اس میں ہم نے چاہول ڈالنا ہے اور یہاں پہ مسالہ ہمارا تیار ہے پھر آپ لوگ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے پانی اچھی طرح اگل گیا اس میں ابھی سب سے پہلے نمک ڈالنا ہے دو تین چار چار ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دی چاول کی حساب سے اور چکن میں میں نے نمک نہیں ڈالے کیونکہ اس میں آل رڈی مسالے میں نمک ہوتے اب اس میں چاول ڈالیں گے بس اللہ اس طرح داڑکن ہم نے رکھ دینا ہے تاکہ یہ جلتی اوبل جائے اس میں ویسے ہم توڑا سا سرکہ بھی ڈال سکتے سرکے کے ساتھ یہ ہوگا تو چاول توڑا سا وائٹ اور لمبی ہو جاتی اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے ایک چمچ میں نے سرکہ بھی ڈال دیا بس ابھی ہم انتظار کریں گے اس کے اوبلنے تک تو یہاں پر لیمبو اغیرہ میں نے کٹ کے رکھا ہے اور سباز مرچ یہ اس میں میں نے ڈال دینا ہے لیمبو پہلے نہ چوڑ کے اور ساتھ ساتھ ڈالتے رہیں اس کا جو چلکہ ہے یہ پینک نہ نہیں ہے یہ اسی کے ساتھ ڈال میں تین نیمبو میں نے ڈال لیا تین سے چار مرچ سباز مرچ اس کو اچھی طرح میکس کرنا اور اس کو ابھی تین سے چار مینٹ کے لیے دم لگائیں گے اور اس سیٹ پہ ہم نے ساتھ ساتھ چاول چیک کرنا چاول بھی اُبلنا شروع ہوگی ہے اس کو توڑی در اس طرح آدھی ڈکن رکھ لیتے ہیں الحمدللہ کور میں نے رکھ دی یہ تین سے چار مینٹ کے لیے پھر بن کر لیتا ہو اور یہاں پہ انشاءاللہ چاول بھی ان قریب ہے تیار ہو رہے تو اس کو ابھی ہم نے چانی میں نکال دیں الحمدللہ چاول بس تیار ہے اس کو ابھی چانی میں نکال دیں بلکل گلانہ نہیں تھوڑا سا کسر ہم نے چھوڑ دی اب اس کو اٹھا کے چانی میں ڈھا بسم اللہ اچھی طرح سے ان نہ چھوڑنا ہے نیچے دشکہ رکھے یہ یہاں پہ رکھ دی دو تین مینٹ کے لیے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بڑا سیز کیا دشکہ رکھے کیونکہ وہ دشکہ تھوڑا سا چھوٹا تھا سب سے پہلے ہم اس میں چاول ڈالیں گے بسم اللہ ساری چاول میں نے نیچے ڈال دی اور اتنا سا چاول میں نے تھوڑا سا بچایا بس اس کو ایسے پھلائے اور آگ میں نے کم کر دیا یہاں پہ میرا پاس ہے مسالہ بسم اللہ اس کو ابھی اس کے اوپر ہم نے ڈال دی بسم اللہ یہ بالکل ایک ہی تہے میں آگئی ہیں الحمدللہ اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا چاول ڈال لیں صرف پھر آگئی ڈیکوریشن کیلئے یہاں پہ تھوڑا سامنے چاول ڈال دی بس اتنی سے کافی ہے اور تھوڑا سامنے زردے کا رنگ اس میں ڈال دی اس کو یہاں سیٹ پہ کریں تھوڑا سامنے پوٹس کلر ڈال دائیں اوپر بس یہ کافی ہے اب اس کو کور کرنا ہے اب یہاں پہ اس کو کور کر دیے تقریباً دس سے بارہ منٹ اس کو ہم نے دم لگانے انشاءاللہ مزیدار سا ہمارا دم بر یعنی تیار الحمدللہ اس کا ہوگی ہے دس سے بارہ منٹ ہوگی ہے دم بھی صحیح لگے اور اس کو اچھی طرح ہم نے ابھی اس طرح مکس کرنا ہے ہلانا ہے طریقے طریقے سے یہ جو اوپر یہ چاہو لینا اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکار رہی یہ ڈش کے اوپر ڈیکوریشن کیلئے ہوتی ہے یہ اگر آپ مکس کرو گے تو آپ پھر ڈش پہ ڈیکوریشن نہیں بنا سکو گے سب سے پہلے ہم نے اس کو الگ کرنی یہ یہ میں نے الگ کی یہ ڈش کے اوپر ڈالوں گا بقائے میں ابھی مکس کر کے ڈش میں ڈال الحمدللہ چاول میں نے مکس کیے بریانی اب ڈش میں ڈالنے لگے بسم اللہ الحمدللہ خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے اب جو یہ میں نے چھوڑا تھا اب اس کے اوپر ہم نے ڈیکوریشن کیلئے ڈال لیتے ہیں الحمدللہ بہت ہی پیارے ڈش بن گئے بہت ہی مزیدار اور خوشبودار دمبر یعنی ہم نے تیار کیے اور یہ ضرور گھر پہ آپ لوگ ڈرائی کریں بہت آسان طریقے سے کوئی تیشے نہیں لگائے نیچے چھاول ڈالا اوپر سامنے مسالہ ڈال دی اور اتنا مزیدار کلے کلے چھاول آ گئے اچھے جی ہم نے تھوڑا سا سب اسپیاز ڈال ہے اس کے ساتھ شاندار مزہ اور بڑھیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب اسپیاز تو الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے آپ لوگوں کا بھی دل چاہ رہا ہوگا یہ دیکھ کے بہت ہی مزیدار لمبی چھاول بن گئے تو دم بھی اس طریقے سے میں نے لگایا بہت آسان سمپل طریقہ ہے اگر ریسی پی پسند آتا ہے تو لائک اور سسکرائب ضرور کریں آگے ویڈیو شیئر کریں اور اسی کے ساتھ عثمان سبجہ کے دے اجازت اللہ حافظ